اسلام علیکم ویوورز ویلکم ٹو میرے چینل کیٹس ان برز کلب میں ہوں فروش احزاد اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کیٹس فروڈ کے ریلیٹڈ ہے میری جو لاسٹ ویڈیو تھی اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں اپنی کیٹس کو کیا دیتا ہوں اپنا سیٹ اپ جونس ہے اس میں کیٹس کو کیا کھلاتا ہوں کہ میری کیٹسوں سے اتنی فلفری ہوتی ہیں اتنی ہیلڈی ہوتی ہیں اور میں نے آپ کو کیٹس دکھائیں بھی اور ان کو کھانا کھلا کے دکھائے بھی جو میں نے گھر پہ تیار کیا تھا ٹھیک ہے تو مجھے بہت سے ویوورز نے جونس ہے وہ کال کی اور سپیشل ریکویسٹ کی کہ کائنڈلی ہمیں اس کی ریسی بھی بتا رہے ہم اتنی دور سے نہیں مغوا سکتے اور بہت سے ویوورز نے آرڈر بھی کیا فوڈ جونسی تھی میں نے خود بنائی ہوئی تھی وہ ان کو مغوای بھی تو اس کے کیا ہوا کہ میری ساری جونسی فوڈ ہے وہ ہتم ہو گئی اور جونس ہے وہ آرڈر جونس سے بہت زیادہ تھے تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو نیکسٹ ویڈیو ہے میں اس میں اس کی ریسی بھی بتا رہتا ہوں اور میں نے میڈل کلاس سپیشلی جو میڈل کلاس لوگ ہیں ان کو اپنے ذہن میں رکھا کہ کیسے جونس ہے وہ ان کے لیے افورڈیبل سستی خوراکو جو وہ کٹس کے لیے بنا سکیں اور سب سے زیادہ اچھی ہو تو سردیوں میں اس سے بیسٹ خوراک جو ان سے ہے کٹ کے لیے وہ کوئی اور ہو نہیں سکتی تو جو میں نے اپنی ریسرچ سے جو میں اپنے کیٹس کو دیتا ہوں خود کھلاتا ہوں جس سے وہ اتنی فلفی ہو جاتی ہے آج میں اس کی ریسی پی جونس ہے وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں تاکہ وہ آپ اپنے گھر پر بنا سکیں جو لوگ مجھ سے بائے نہیں کر سکتے دور دراز کے علاقوں سے ہیں اور اسپیشلی انڈیا سے جونسے لوگ ہیں انہوں نے مجھے بہت ریکویسٹ کی کہ ہم تو پاکستان سے کیسے وہ فوڈ مگوائیں جو کہ آپ اپنے گھر پر بناتے ہیں تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس کی ریسی پی جونس ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں تو اس کی ریسی پی کے لیے جونس ہے میں آپ کو پہلے آپ کو کچھ کلوز بیو دکھا دیتا ہوں اس کا کہ کون کونسی چیز جونس ہے آپ نے جونس ہے اس میں حرید نہیں ہے بائی کرنی پڑے گی آپ کو اور وہ بہت ہی افورڈبل ہے آپ کی رینج میں ہوگی اور اس سے پہلے میں آپ سے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ آپ کو میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کیٹ چونسی ہوتے ہیں وہ اومنی وورز ہوتی ہے بلکل انسان بھی اومنی وورز ہے کیٹ بھی اومنی وورز ہے یہ گوشت بھی کھا سکتی ہیں یہ اناج بغیرہ گندم چاول بغیرہ یہ ساری چیزیں یہ بھی کھا سکتی ہیں اسی طرح سے انسان بھی ہیں انسان بھی یہ سب چیزیں کھا سکتے ہیں لیکن انسانوں کی ڈائیٹ میں جونس ہے وہ زیادہ تر جو dominant چیز ہے جو انسان کھاتے رہیں کھاتے رہیں تو ان کا stomach disturb نہیں ہوتا ہے اور ان کی جو main ڈائیٹ ہے وہ اناج ہے جس میں روٹی گندم وغیرہ آجاتی ہے گندم کی روٹی آجاتی ہے چاول آجاتے ہیں رائس اور اس کے بعد دودھ انڈا وغیرہ اور پھر گوشت وغیرہ تو جو main چیز ہے وہ اناج ہے وہ روٹی وغیرہ ہی ہے جس کو ہم روز use کرتے ہیں روز کھاتے ہیں اگر ہم گوشت کھانا شروع کر دیں گے روز ڈیلی کھانا شروع کر دیں گے تو یکینا ہمارا جو stomach ہے وہ ایک وقت پہ آکے upset ہو جائے گا کہ وہ اتنا زیادہ گوشت کو جونسا وہ digest نہیں کر سکتے ہم ٹھیک طرح سے ٹھیک ہے اگر ہم ڈیلی کھانا شروع کر دیں تین ٹائم کھانا شروع کر دیں تو سہی طرح digest نہیں کر سکیں گے اسی طرح جو پریشن cats ہوتی ہیں یہ بھی omnivores ہی ہیں stomach ہمارے جیسے ہی ہے لیکن ان میں جو چیز ہے وہ dominant جونس ہے وہ meat ہی ہوتی ہے گوشت جونسا ہوتا ہے ان کا dominant ہوتا ہے اگر آپ ان کو روٹی اور اس کے بعد چاول mix کر کے دودھ بغیرہ یہ چیزیں دیتے رہیں گے اور گوشت جونسا وہ بالکل کم دیں گے تو یکینا ان کا بھی جو stomach ہے وہ upset ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ان کی جو main diet ہے وہ ان کی گوشت ہی ہے meat اس کے بغیر یہ اتنا grow نہیں کر سکتی ٹھیک ہے اور اگر grow کر بھی جائیں گے تو وہ healthy نہیں ہوں گی تو اس طرح کر کے ان کی جو main diet ہے وہ meat ہے اور ہماری جو main diet ہے وہ anage بغیرہ cereals بغیرہ ڈالے بغیرہ یہ چیزیں ہم زیادہ کھا سکتے ہیں تو اس لئے جو میں نے آپ کو cat fit بتائی ہے اس میں main جو چیزیں وہ یہی ہے وہ meat ہی ہے جو میں آپ کو بتانے والا ہوں تو اس کا میں آپ کو close view دکھا دیتا ہوں تو آپ کو طریقہ کار بھی بتا دیتا ہوں کیسے آپ نے جونسا اس کو تیار کرنا ہے یہ اس کا close view ہے یہ مرگی کا hurt ہے ساتھ میں اس کے lungs ہیں اور یہ اس کا gizzard ہے جو کہ اس کی port کے ساتھ attach ہوتا ہے تو یہ چیز آپ نے لے لینی ہے شاپ والے سے آپ نے بات کر لینی ہے کہ وہ آپ کو کتنے روپے دے گا کچھ چھلٹی روپیز لیتے ہیں کچھ فوٹی روپیز پر کیجی لیتے ہیں اگر وہ آپ کا جاننے والا ہے تو وہ آپ کو free بھی دے سکتا ہے تو یہ آپ نے لے کے آگے اچھی طرح سے boil کر لینے ہیں لیکن boil کرنے سے پہلے آپ نے اس کو اچھی طرح سے wash کرنا ہے ان کو دھونا ہے ان کو دو سے تین دفعہ جونسا ہے وہ اچھے طریقے سے دھونا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اچھے طریقے سے boil کرنا ہے boil کرنے کے بعد ان کو آپ چھوٹے سے pieces میں بھی کار سکتے ہیں یا آپ ان کا جونسا وہ کیمہ بنا سکتے ہیں یا آپ ان کو چاپ پر سے چاپ کر سکتے ہیں میں نے ان کو چاپ کیا ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو چاپ کر کے رکھا ہے 1 kg کو تو 1 kg یہ لے کے ان کو اچھی طرح boil کر کے چاپ کر کے یہاں پہ رکھا ہے میں نے اور ساتھ میں جس پانی میں ان کو boil کیا ہے میں نے اچھی طریقے سے وہ اب سوپ بن چکا ہے تو وہی والا پانی جونسا آپ نے یہ cats کے آگے رکھنے تاکہ cats اس کو بھی پیئے اور وہ بھی کھائیں اور اس سے جونسا وہ weight gain بھی کریں گی fluffy ہو جائیں گی اور healthy ہو جائیں گی اور ساتھ میں میں نے eggs add کیا ہے ان eggs کو بھی میں چھوٹے ہوتے pieces میں کاٹ کے تو اس میں add کر دوں گا ساتھ میں vitamins ہیں میرے پاس یہ m3 vitamin ہے ساتھ میں evian capsule ہے vitamin e special یہ vitamin e کے اور ساتھ میں یہ جونسے ہیں مختلف multivitamins ہیں تو یہ چیزیں ہیں اس کو multivitamins کی tablets کو میں نے اچھے طریقے سے اس کو جونسا mash کیا ہے powder بنا دیا powder farm میں اور ان کو میں جونسا وہ اوپر سے کاٹ کے تو یہ اس میں oil ہوتا ہے نا تو وہ پھر میں اس کے اندر mix کروں گا تو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو بنانا کیسے ہے ٹھیک ہے اس کے بعد بنانے کے بعد آپ نے کیسے ان کو use کرنے کیا طریقہ کار ہے وہ میں آپ کو سکھا دیتا ہوں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ boil کرنے کے بعد اس کو mash کرنے کے بعد اس کو اس کے بعد اس کو یہ soup ہے وہ separate کیا میں نے اس کے بعد یہ eggs ہیں اب آپ نے اس کو بنانا کیسے ہے تو 1 kg جونسی feed یہ میرے پاس پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد کیا ہے کہ اس میں سردیوں میں سردیوں میں سردیوں کے لیے یہ best feed ہے جبکہ اس کے بعد اس میں ان کے vitamins موجود ہیں وہ ہم ڈالیں گے کچھ ویسے بھی اس چیز میں ہوتے ہیں vitamins اس میں fiber ہے اس میں protein ہے اس میں carbohydrate ہے تو یہ feed ہر لحاظ سے ہر بندے کی ذینج میں آ جاتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد cats کے لیے بہت ہی اچھی ہے یعنی کہ cats weight بھی gain کریں گی بہت جارہ fluffy بھی ہو جائیں گی اور ان کا وزن بھی ہے اور ان کی bones جونسی وہ بھی strong ہو جائیں گی ٹھیک ہے تو یہ میں ایک جونس اس طرح کر کے چھوٹے حصوں میں کر لیا اور اب دوسرا ایک جونس ہے وہ بھی کروں گا اس کے بعد اس کے اندر میں vitamins بھی add کروں گا یہ آپ کے سامنے جونس ہے کر لیا یہ اب یہ میں اس میں add کر دی یہ میرے پاس یہ دیکھیں یہ میں اس میں add کر دی یہ اس کو اچھی طرح سے آپ نے ملا لیں بے شک اس کو جب آپ چاپ کر رہے ہوتے ان کو تب بھی ملا کر سکتے ہیں الگ سے بھی کر سکتے ہیں کیمہ بنا سکتے ہیں جیسے میں نے آپ بتایا تھا تو یہ دیکھیں اب یہ میں بنا دی ہے سردیوں کے لیے ان کے لیے بیسٹ ہے سوپ سیپرٹ آپ بلیوں کے پاس رکھیں گے جیتنا سوپ پی نہ وہ سوپ پی لیں گی لیکن میں رکھ کروں گا پہلے سوپ رکھا کریں اس کے بعد آپ سوپ پی لیں اس کے بعد آپ نے اس کو جن سا یہ اپنی کیٹس کو یہ فید ڈال لی یہ دیکھیں یہ فید میں ایکس جون سے میں نے ایڈ کر لی ہے اب میں نے آپ کو بولا تھا یہ ایم ویٹی ویٹیمین ہیں اس میں ویٹیمین بی 3 ویٹیمین بی کمپلیکس ہے کیلشیم ہے تھائیمین آر آئی 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 ہے جو ویٹیمین ای جو ان کے بالوں کے لیے فلفی بالوں کے لیے جون سا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں یہ میں پاودر یہ میں ایڈ کرتا ہوں یہ 3 گولیاں 3 گولیاں میں ایم ویٹ زی کی ملٹی ویٹیمین کی ایڈ کی آپ کی اگر کٹن کو یا کی اگر بوک نہیں لگتی ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں آپ اس کے اندر ٹرائی میٹھا بول سیرپ جو بچوں کو پلاتے ہیں بھوک لگوانے کے لیے وہ ڈال سکتے ہیں ویڈ ویڈ ویٹیمین سیرپ ڈال سکتے ہیں جو بھی آپ ملٹی ویٹیمین کھلانا چاہتے آپ اس کے اندر اور ساتھ میں یہ اس کے اندر ہوتا ہے لیکوڈ یہ ویٹیمین ای ہے ای اس میں ہوتا ہے لیکوڈ تو اس کو اوپر سے تھوڑا سا کاٹ کے اب میں اس میں ایسے کر کے ویٹیمین ڈال دوں گا کیونکہ اس میں آئل ہوتا ہے آئل جون سا ہوتا وہ ایزی اس میں مکس ہو جاتا یہ یہ میں 3 جون سے ویٹیمین ای کے ای میں مکس کر دی ہیں اب یہ ہماری جو فیڈ ہے یہ تیار ہوگی ہے اس میں ملٹی ویٹیمین ہے اس میں ای ہے اس میں جو میں نے آپ کو بتایا مرگی دل ہے مرگی کے پیپرے ہیں جس میں وہ لنگ ہیں جس کو سانس لیتی ہے اور اس کے ساتھ جون س اس کا گزرد ہے اس کو کھانا وغیرہ حضم کرتی ہے لیت رکھ جب جب چاہیے آپ اس عمال کر سکتے ہیں تو یہ بند بھی جائے گا اور آپ کی کی س ضرورت نہیں آپ کی کٹس آپ کو مہینے بعد ہودی بتا دیں کہ وہ کتنے فلفی ہو چکی ہیں اور کتنے ہیلدی ہو چکی ہیں کیونکہ یہ بیسٹ فوڈ ہے جو سردیوں میں آپ اپنی کٹس کو دے سکتے ہیں اور افورڈیبل بھی ہے اور ہر بندے کی رینج میں آ جاتی ہے یہ چیزیں تو اگر موسیقی